اسلام علیکم میرے نام ہے ڈاکٹر نوید آوان آج ہم بات کریں گے پی سی او ایس پولی سسٹیک اووری سنڈروم ہمارے پاس بہت ساری فیمیل پیشنٹس آتی ہیں جن کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ہمارے پیریڈ صحیح نہیں ہے ریگولر نہیں ہے یا کم آ رہے ہیں یا بند ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو شادی شدہ فیمیلز ہوتی ہیں ان کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ہمیں ایک ساتھ ہو گیا ہے دو یا تین سال ہو گیا ہے لیکن ابھی تک ہم کنسیر نہیں کر سکے تو جب ان سے ہسٹری لے جاتی تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیریڈز نارمل نہیں ہیں ان کے ہرمونز نارمل نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہے ان کو مٹاپے کے شکایت ہوتی ہے کہ ہم مرا جسم جو ہے اس کے اندر مٹاپہ آ رہا ہے چیرے پہ غیر ضروری بال آ رہے ہیں ایکنی آ رہی ہے اسی طرح وہ بچیاں جو بلوگر میں پہنچ چکی ہوتی ہیں اکثر ان کی ماں یہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر ہماری اس بیٹی کے پیریڈز نارمل نہیں ہیں اور ابھی دیکھیں اس کی عمر ہی کیا ہے کہ کتنا مٹاپہ اس کی اوپر آ گیا ہے اس کے چیرے پہ غیر ضروری بال آ رہے ہیں مردوں کی طرح بال آ رہے ہیں چیرے پہ ایکنی آ رہی ہے تو جتنی بھی سمٹمز ہیں یہ سب پی سی او ایس کی سمٹمز ہیں پولی سسٹک گوگی سنڈروم ہمارے پاس بہت ساری پیشنٹس آتی ہیں اس حوالے سے یہ کمپلین لے کے الحمدللہ کچھ جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں کچھ دیر سے لیکن وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتی ہیں انہیں کسی آپریشن کے ضرورت نہیں پڑتی ہے ان کی پیڈز نارمل ہو جاتے ہیں ہارمون نارمل ہو جاتے ہیں اور اگر وہاں پہ سسٹ بنی ری ہے تو وہ سسٹ بھی ریمور ہو جاتی ہے تو آج ہم اسی کے بارے میں اس کی سمٹم اس کے کازیس اور اس کے ٹریٹمنٹ کو ڈسکس کریں گے پلس ہومیپیتھی کے کیا رول ہے پی سی اویس کو ٹریٹ کرنے میں اس حوالے اس لیے بات ہوگی تو پی سی اویس پولی سیسٹک آوری سنڈروم یہ ایک واسٹ ڈزیز ہے اور اس کو سنڈروم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک سسٹم کو متاثر نہیں کر رہی ہوتی بہت سارے باڈی سسٹم کو متاثر کر رہی ہوتی ہے جیسے دیکھیں سب سے پہلی سمٹم آئی کہ اس کے پیرٹس نارمل نہیں ایر ریگولر ہو گئے ہیں یا کم ہو گئے ہیں یا بند ہو گئے ہیں یا پروپر آل نہیں رہی ہیں اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا موٹا پر بڑھ گیا جسم پہ چربی آنا شروع ہو گئی پھر چونکہ پی سی ایس کے شکار پیشنٹس میں میل ہارمون زیادہ کوڈیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور فی میل ہارمون کم ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ان کے جسم پہ اوپر غیر ضروری بالانشروع ہو جاتے ہیں جو رپورٹ ہے رپورٹ کے مطابق چھئے سے بارہ پرسنٹ فی میلز میں پی سی ایس کا مرز پاہ جاتے ہیں اب پی سی ایس کا مرز اگر پروپر طور پر اس کو کیور نہ کیا جائے اس کے علاج میں اگر سستی کی جائے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ مزید اس کی شکل بگڑتی جاتی ہے یہاں تک کہ بچہ دانی کا کینسر ہو جاتا ہے اسی طرح جو فی میلز شادی شدہ ہیں ان کو فرٹیلیٹی کیشوز ہوتے ہیں وہ پراپر طور پر کنسیر نہیں کر سکتے ہیں پی سی ایس کی پیشنٹ اور ایک نارمل جوے explode دونوں میں ایک ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں میں انجز لز کی جب ، ان کا سائیکل چار رہا ہوتا ہے کیسی بھی فی میلز کا سائیکل چار رہا ہوتا ہے تو اس دوران ایکس ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں سوری وہ ایک ریلیز ہوتے ہیں پھر جا کے مچھاور ہوتے ہیں مچھاور ہو کر겼 جو 드منٹ میں چلے گاتے ہیں اور وہاں سے پیگننسی ہو جاتی ہے لیکن جو پیسچویس کی پیشنٹ ہوگی اس میں بھی ایک ریلیز ہو رہے ہوں گے بٹ وہ میچور نہیں ہوں گے وہ چھوٹے رہ جائیں گے اور یہ جب یوٹرس تک پراپر نہیں پہنچ سکتے یہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے یہ چھوٹے چھوٹے پولیکرس بنا دیتے ہیں چھوٹے شسٹ بنا دیتے ہیں جو کہ پانی کے دھلی ہوتی ہیں اب اس کا ریزنٹ یہ ہوتا ہے کہ فیمیل کو کنسیو کرنے میں ایشیو ہوتا ہے وہ پراپر طور پہ کنسیو نہیں کر سکتے اس کے آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف تو اس کے ٹریٹمنٹ میں میڈیسن بھی یوز کی جاتی ہے اور سجری بھی یوز کی جاتی ہے دونوں کے استعمال کی جاتا ہے گائنیکولس جو ہوتا ہے اوکلومیٹی لیٹرزول یا گینیرو ٹروپین انجیکشنز یوز کرتے ہیں اور دوسرے طرف اس کے سجری کی جاتی ہے لیکن اس کا پراپر طور پر اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس کے سمٹمز نہیں جاتی کچھ سمٹمز کور ہو جاتی ہیں اور پھر دوبارہ یہ ایشو دوبارہ بن جاتا ہے اب اس کو منیج بھی کیا جا سکتا ہے آپ میڈیسن کے بجائے اس کو منیج بھی کیا جا سکتا ہے اور کیسے منیج کر سکتے ہیں کہ جن فیمیلز میں موٹاپہ زیادہ ہو رہا ہے بس موٹاپہ کو کم کریں کیونکہ جیسے سے موٹاپہ آتا ہے چربی بڑھتی جاتی ہے اس کیا کرتی ہے اس موٹاپے کو کنٹرول کریں اور زیادہ جو نوجوان لڑکیں ہوتی ہیں وہ اس کے شکار اس لیے ہوتی ہیں وہ جن فیمیلز میں موٹاپہ آتا ہے اس کی وجہ سے کیا آتا ہے کہ جو ان کے ہرمونز ہوتے ہیں وہ دسٹرگ ہو جاتے ہیں پیریٹس بھی دسٹرگ ہو جاتے ہیں پیشیس کے شکار ہو جاتی ہیں تو واک ڈیلی اپنائیں ڈیلی ووک کریں جنگ فور سے آوائیڈ کریں فریش چیزیں استعمال کریں آئل یا چکنائی کی بنی ہو چیزیں ہوتی ہیں ان سے اجتناب کریں ان سے پریز کریں مطافق کو کنٹرول کریں تو آپ بہت حد تک ان چیزوں کو پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں ہمیپیتھی کی طرف کہ ہمیپیتھی کیا رول پلے کرتی ہے میں اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس جو بہت ساری فیمل پیشنٹ آتی ہیں وہ ہر ایک کی میڈیسن ڈیفرنٹ نکل رہی ہوتی ہے اس میں چونکہ پروپر ہم کیس ہسٹری لیتے ہیں کیس ہسٹری کے بعد جا کے اس کی میڈیسن نکلتی ہے تو آج صرف میں آپ کے سامنے دو کیسز شیئر کروں گا ایک کیس ہمارے پاس ایک فیمل پیشنٹ آئی اور وہ دوہزار اٹھارہ سے پیسویس کے شکار تھی پروپرنڈی اسلامباد کے جو مشہور مشہور گینیکولوجسٹ ہے اس کو اس میں چیک کروایا ہر ایک ڈاکٹر نے گینیکولوجسٹ نے یہی کہا جی کہ آپ چھ مینے میڈیسن کھائیں آپ کا یہ ایشو ٹھیک ہو جائے گا کسی نے کہا سات مینے کھائیں کسی نے کہا ایک سال میڈیسن کھائیں کسی نے کہا تین مینے لیکن اس کا جو مسئلہ تھا وہ جون پر تون ہی رہا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور اس حد تک اس کا مسئلہ بڑھ گیا اسے شدید قسم کا پین ہونا سٹارٹ ہو گیا کوئی پین کیلئر انجیکشن وہاں پہ کام نہیں کر رہا اتنی زیادہ اس کی شدت بڑھ گئی تو اس کنڈیشن میں میرے پاس ہو آئے اس کے میں نے اوہرال کیس لیا تو اوہرال کی جو پیشن ہی کمپلین تھی وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر لیتا ہوں پیشن ہی کنڈیشن پیشن پیشن ہی کنڈیشن پیشن ہی کنڈیشن میں دوبارہ اس کو دیکھ لیتا ہوں یہ شیئر ہوا چلے یہ تھوڑا سا ایٹی کا ایشو آ رہا ہے تو اس کی ہسٹری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ چونکہ مختلف ڈاکٹرز کو گائنیکالوجز کو چیک کرواتی رہی لیکن ایشو ٹھیک نہیں ہوا جب بینڈ میں میرے پاس آئی تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر میں جیتنا شدید قسم کا درد ہوتا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتی اس کے لیے بجے اس کی ہسٹری تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ میرے سے بات کر رہی تھی وہ بلکل جس نرویس تھی اور اپنے ہاتھوں کو ایسے سکھا رہی تھی اس میرے کہ وہ پیشن نرویس کنڈیشن میں تھی تو ہمارے پاس ریپرٹی میں بڑی زبادہ سی روبرک ہوتی ہے جیس سے رینگ لنگ دہ ہینٹ اب دوسری طرف یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پرپر طور پر پردے میں کور کیا ہوا تھا لیکن اس کے جو خاندان تھا اس کے اور بھی لوگ آتے رہے لیکن اس نے اپنے آپ کو پرپر طور پر کور کیا ہوا تھا تو اس کو ساری چیزوں کو دیکھتی ہوئی اس کے اوپر ایک ہمارے روبرک اپلائی کی ریچولیسٹک بیہیوئر ریچولیسٹک بیہیوئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے معاشیت اقتدار کی قدر کرتے ہیں اس کے پاس داری بکھرتے ہیں جو ان کے معاشیتی روایات ہوتی ہیں اس معاشیت میں وہ رہ رہی ہوتی ہیں اس کو مکمل طور پر وہ فالو کرتی ہیں اس کے بعد میں جب اس سے پوچھا ہے کہ تم بتاؤ کہ جب تم شدید درد ہوتا ہے تو اس دوران تم کیا کرتی ہو کہتی جی مجھ سے درد برداشت نہیں ہوتا مجھے نید نہیں آتی چاہے نہیں آتا میں روتی ہوں چکھتی ہوں اتنا شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور میری پڑنگوں میں پھر بڑا شدید درد ہوتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ کوئی مجھے دبائے ٹھیک ہے تاکہ مجھے آرام ملے تو اس سے ریلیٹیٹک جو روبرک تھی کریس ڈیزائر ٹو بی کریس اس کے بعد ریسلس پین پرام ویپنگ پین ویڈ اور ڈسٹرپ آواز ٹو بین اب یہ ساری روبرک سٹی پر اپلائی کی گئی تو اس کی میڈیسن نکلی آرسینک تو آرسینک تھرٹی دی گئی اور ہمارے لیے یہ بڑی حرانگی کے بات تھی کہ اتنی جلدی ہو ریکاور ہوئی کہ جس میں ان کو میڈیسن تھی نیکسٹ جو اس کا فالو اپ تھا اس میں یہ پتا چلا اس کے آئی پی آر نے مجھے بتایا اس میں نے بتایا کہ اس میں رات بڑی سکون سے گلد آ رہی اور بڑی آپ کو دوائیں دے رہی تو دے بے دے وہ بہتر ہوتی گئی ہم نے تقریباً ایک میری کے بعد اس کا اڈرساؤنڈ کروایا تو پتا چلا کہ جی اس کے اندر کسی قسم کی سسٹ موجود نہیں تھی جو گائنیکولوجس تھی وہ بھی دیکھ کے اران ہوگی کہ یہ کیسے اس کی سسٹ ریموو ہو گئی پھر اس سے بڑی آپ دیکھیں جب سسٹ ریموو ہو گئی تو اس کے بعد اس کے اندر کیا چیز آئیں ایک تو اس کے پیریٹس نارمل ہو گئے اس کا مٹاپہ کنٹرول ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس کے جو ہارمونل ایشیوز تھے وہ سارے بھی اپنے جگہ پہ ریگولیٹ ہو گئے ایف ایس ایچ ہو گئے ایل ایچ ہے پروگسٹون ہے یہ تمام اس کے اپنے لیول پہ مینٹین ہو گئے تو یہ ہمیں بیتھے کی خوبصورتی ہے کہ اس میں پیشنٹس مکمل تو پیرے کبر ہو جاتے ہیں آپریٹ کرانے کے ضرورت نہیں پڑتی دوسرے کیس میں آپ کے ساتھ ایک اور شیئر کرتا ہوں وہ بھی پی سی ایس کا کیس تھا اور کافی عرصے سے مطلب ڈاکٹرز کو وزٹ کر رہے تھے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تو چونکہ اسے کسی لیے میرے طرف ریفر کیا اس کے کیس میں نے جب پروپر لیا تو اسے کہتے ہیں ڈاکٹر مجھے ایک بات در خوف آتا ہے کس بات در خوف آتا ہے ہم ہمارے پاس اس کا ایک فیر آگیا ہے پیر آپریشن آگا پھر اس نے جتنا بھی اپنا مسئلہ تھا وہ مکمل طور پر اس نے اچھے طریقے سے ایکسپین کیا کہ جی میں پلانڈ ڈاکٹر کے پاس گئی پلانڈ کے پاس گئی مجھے جب یہ تکلیف ہوتی ہے تو مجھے یہ جی ایشیوز آتی ہیں پوری کنڈیشن تمام مکمل طور پر اس نے تفصیل سے مجھے بتائی ہر ٹیسٹ کے بارے میں ہر ڈاکٹر کے بارے میں جو جو اس نے ٹیٹمنٹ لیا مکمل طور پر اس نے مجھے اسپین کیا اس میں گروہ نے کہا تھی ہے کمیونیکیٹیف اس نے اپنے مسئلے کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا تو فیر آگریشن اور اس کے بعد کمیونیکیٹیف اس کے بعد تھرڈ یہ تھا کہ میں نے کہا جب آپ کو تکلیف جاتا ہو یہ تو آپ کیا کرتی ہیں اس نے بڑے سمپل سے کہا کہ ڈاکٹر میں خاموش ہو کے چھپ کر کے لیے اٹھ جاتی ہوں جب مجھے شدید تکلیف ہوتا ہے میں کوئی شور نہیں کرتی میں اس کو بڑے سبر سے برداشت کرتی ہوں خاموش ہو جاتی ہوں تو کوئیٹ وانٹس ٹو پین ڈیورنگ اور پیشنس جب یہ روبرک اب لائی کی تو اس کی میڈیسن آگئی فاسفورس اس کو فاسفورس سکس منہ دی صرف تین روزز اور اس کے بعد پھر ہم اس کو دیکھتے رہے افزار کرتے رہے اس کی ٹریٹمنٹ کو تقیباً تین مہینے لگے تھے تین مہینے کے بعد مکمل طور پہ اس کی جو سیسٹی وہ ریمو ہو گئی اس کے جو پولی سیسٹی کو بھی کا جو ایشو تھا وہ مکمل طور پہ سول ہو گیا حالونز اس کے نارمل ہو گئے ہیں پیریڈز اس کے نارمل ہو گئے ہیں کسی قسم کی اس کی باڈی کے اندر سمٹم موجود نہیں تھی تو یہ ہومی پیتھی ایک کمال ہے کہ یہ جہاں جہاں پہ وہ قسمیں جہاں پہ سراجی کے ضرورت ہوتی ہے اور اس کی باوجود ایشو سول نہیں ہوتے ہومی پیتھی ان کو بڑے اچھی طریقے سے کور کرتی ہے بہت اچھی طریقے سے ان کو کیور کرتی ہے یہ اور بات ہے کہ اس میں جب اس کو رائیٹ میڈیسن ڈیسائیڈ ہوتی ہے تو بہت جلدی یہ کیور کرتی ہے لوگوں کا جو کانسپٹ بنوگا کہ یہ بہت سلو کام کرتی ہے بلکل غلط ہے یہ بہت تیزی سے کام کرتی ہے صرف یہ ہے کہ آپ کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر سے اس کا ٹریٹمنٹ کرویں تو وہ ہی نہیں سکتا کہ پیشن اسے ٹھیک نہ ہو تو اس حوالے سے کوئی بھی آپ کو کوششن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی ٹیک کیر اللہ آپس